آئی ایم ایف نے شرط لگا دیئے کہ گریٹ سترہ سے بائیس کے افسران کے احساس عوام کے سامنے رکھتے جائیں تو کیا حکومت آئی ایم ایف کی اس شرط پر منون عمل درامت کروا سکے گی؟ اگر چاہے تو کروا سکتی ہے حکومتیں کیا نہیں کر سکتی؟ حکومت کیا نہیں کر سکتی؟ ناجائز حکمران، ایک پاپولر ترین پالٹیشن، وزیراعظم کو اس کا تختہ اُلڑ سکتا ہے، اس کو پھانسی چڑھا سکتا ہے حکومت تو کچھ بھی کر سکتی ہے وہ سنا ہے نا، ایک بندہ بیوی اس کی بستر مرک پہ تھی اس نے کہا کہ تم پلیز اپنے آپ کو سنبھالو میں تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تو اس نے مرتے پہ کہا کہ اس کا مطلب ہے تم دوسری شادی نہیں کرو گی ہاں اس نے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا تمہاری جدائی میں تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم دوسری شادی نہیں کرو گا اور نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کریں گے نہیں اس کی وجہ ہے یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس کا لوجیکل لینڈ کہاں ہوگا یہ آپ مجھے بتا دو اس ملک کا جو اصل جو کھانے والا ہے اس کو وہ نے چھوڑنے والا ہے اس کا وہ تو اقتدار میں رہنے والے سیاستدان ہیں جتنا بڑا مو تھا جتنا بڑا منصب تھا اتنا ہی بڑا مو تھا اور اتنا ہی بڑا حرام تھا اچھا یہ ہماری جو شرافیہ نہیں ہے یہ بدماشیہ ہے یہ کر سکتی ہے کرے گی نہیں دنڈی ماریں گے لٹکانے ہی کوشش کریں گے تاکہ معاملہ ان تک نہ پہنچیں تو وہ بے شمار طریقے ہیں اور دوسری بات یہ ان کو بہت زیادہ منت کرنی پڑے گی جو بلکل نہیں کریں گے وجہ ہے جو بیروکریٹ لوٹتا ہے اوقات اس کی کیا ہوتی ہے ٹیک ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کیا ہوتا ہے وہ جو عربوں کی کمائی ہے وہ دائیں بائیں کرنے کے لیے ایک ہزار ایک طریقہ ہے بھائی بینامی تو چیز ہی کوئی نہیں آپ سمگل کر دیتے ہو پیسہ بار یہ منی لانڈنگ کس کو کہتے ہیں کون کرتا ہے میں کرتا ہوں تو اس لیے لیکن آئی ایم ایف تو پھر آئی ایم ایف ہے نا جی اوپر اللہ نیچے بھوکنیں گے عوام یہاں بھر آئی ایم ایف لیکن انہوں نے ایک بہت کمال کا مطالبہ کیا ہے میں تو ان کو سلیوٹ کرتا ہوں پکڑو ان کو کان ان کے آر امر اڑو براکرسی سے شروع ہو پھر چلتے چلتے پہنچو جہاں تک پہنچنا ہے کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے لوگوں کے سامنے تو آئیں یہ آبے آبے جابے جابے میں لگے ہوئے تو ان کی نسلیں روڑ گئیں